دینی کتابیں سب اسی میں دب گئی میں نکالنے کی کوشش بھی کر رہا تھا میں نے ایک کمبل بچھا دیا تھا کہ ان پہ کم از کم قرآن کو تو باہر نکال لوں لیکن ایک وہ آیا پولیس والا آیا اس نے میرا فون ضبط کیا امام صاحب کا فون ضبط کیا اور فوراں مجھے باہر نکال دیا اور قرآن شریف اسی کمبل پہ ہی اب بھی اسی پہ ہیں نیچے داب دیو تو تو اب جو قرآن شریف ہیں جو دینی کتابیں ہیں وہ بھی ملبے میں ملبے میں دبی ہوئی فیلحال بھی نکالنے کی کوئی پرمیشن نہیں آٹھ نو بجے قریب مجھے پتہ جلتا ہے کہ یہ استاد ہیں بچوں کے جعوید اور وہ امام صاحب جو وک بورڈ کے امام ہے ان کے فون انہوں نے چھین لی ہے اور ان دونوں کو ڈیٹین کر دیا ڈیٹین کرنے کے نام پہ انہوں نے کیا کیا ان کو بیری کیڈنگ کے باہر چھوڑ دیا پھر بعد میں امام صاحب کو اٹھا کر لے گئے نیچے آشک اللہ کے پاس وہاں چھوڑ دیا ہمارے سے بھی یہاں سے کوئی بھی نہیں آیا جی جیسے اب ہم تو کھالی اکیلے کھڑے ہیں آپ اوپر دعا کر رہے ہیں ہم تو کہ ہمارا جو بھی ہو اچھا ہو بولے کہ یہ پرشاسنیک کارروائی نہیں ہے تو راجنیتی کارروائی ہے یہ ان کے ورڈ ہمارا مدرسہ مسجد توڑی گئی ہے سہید کی گئی ہے یہ راجنیتی کا کھیل ہے اور کچھ بھی وقت نہیں دیا جیسے وہ آتے گئے بلڈوزر اتنا آیا تو فوراں آتے ہی انہوں نے کارروائی شروع کر دے اپنے میں نے ان سے پوچھا کہ مسجد کے اندر قرآن تھے وہ اتنے سارے سارے تین چار سو وہ کہاں ہیں انہوں نے بولا وہ سب ملبے میں دبے ہوئے ہیں میں نے بولا آپ نے نکالے کیوں نہیں تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے موقع نہیں دیا کہ میں کچھ قرآن میں نے ایسے کمبل بچھا دیا تھا اور میں جب انہوں نے مجھے بتایا کہ پانچ بجے پولیس والے آئے اور بولا اس جگہ کو خالی کرو ہم اسے توڑنے آئے یہ ڈی ڈی کی لینڈ